بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے تو یہ ہر قسم کا ظلیل حرکتیں کرتے ہیں پراپگانہ کرتے ہیں ججز کے خلاف دوسری چیز میں نے تین دن پہلے لہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ایک دفعہ وزیر آباد اس کی جی آئی ٹی کی جو ساری فائنڈنگز تھی ان کو اس کی وجہ سے سیبوٹاج کیا گیا کیونکہ فائنڈنگز اسی کی طرف جانی تھی دوسری طفعہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشنل کامپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئے اور اب مراد سعید کے اوپر بھی یہ ڈرٹی ہیری کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد ہے لیکن یہ پیچھے ہوگا اگر مراد سعید کو کچھ ہوا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ وہ کا ڈرٹی ہیری اور کوئی دہشتگرد نہیں کوئی اور یہ جو وہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی بیرونی ایجنسی سے خطرہ ہے مجھے کسی سے خطرہ نہیں مجھے اس آدمی سے خطرہ ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے تیسری چیز میں نے کال دی ہے میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں ساڑھے پانچ بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں آپ نے اپنی گاؤں میں ایک گھنٹے کے لیے نکلنا ہے بھائر اور میرے پاکستانیوں غور سے سن لو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے نکلنا ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یبجیتی کرنے کے لیے آپ نے کیوں نکلنا ہے کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے نوے دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ مہنگائی اور بیروزگاری نے تباہی مچا دی ہے پاکستان میں وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے اس کو ملک کو بچانے کے لیے آپ نے سب اور چوتھی چیز میں پھر چار ریلیز کر رہا ہوں اپنے چیف جسٹس اور پاکستان کے آئین کے لیے اپنے ملک بچاؤ اور آئین بچاؤ اور اس ملک کا سپریم کورٹ بچاؤ میں پھر سے لہور میں ریلی لیڈ کروں گا اسلام آباد میں ریلی ہوگی پنڈی میں ریلی ہوگی اور پشاور میں ریلی ہوگی یہ ساری ریلیز پھر سے ہفتے کوئی ہوں گی وہ اور وہ ساری ہوں گی اپنے چیف جسٹس کو بتانے کے لیے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے شکریہ